بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ فیشن پٹی کو اور پیچ کو یوز کرتے ہوئے اپنی شرٹ کو سٹائلش بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس چوڑی فیشن پٹی تھی جس کے دونوں سائٹوں پر باریک اس طرح سے یہ بیل بنی ہوئی تھی ایک سائٹ کی باریک بیل میں نے کٹ کر لی ہے اس کو میں شرٹ کے اوپر ایڈجیسٹ کر کے اور یہ بورڈر لگا کے یعنی کہ جو پیچ میرے پاس دیا ہوا ہے اس کو میں لگا کے شرٹ کو سٹائلش بناوں گی تو چلیں جم شرٹ کو شروع کرتے ہیں یہ شرٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے دیکھیں فولڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے ایک بار دوبارہ فولڈ کیا ہے اور فولڈ جو میں نے کیا ہے یہاں پر میں نے یہ چار انچ کا مارجن رکھا ہے یعنی کہ نیچے اوپر ہر طرف سے چار انچ کے ڈسٹینس سے میں نے اس کو فولڈ کیا ہے کیونکہ ہمارے جو فیشن پٹی لگے گی وہ چار انچ کے ڈسٹینس پہ لگے گی آپ کی چوائس ہے آپ اس ڈسٹینس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس طریقے مدد سے اس کوچے سے یوں پریس کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس کریس بن جائے جب ہمارے پاس کریس بن جائے گی تو اس کے بعد اس کے اوپر ہم لیس لگانا چاہیں یا ہم فیشن پٹی لگانا چاہیں ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ کریس بن گئی ہے دونوں سائیڈوں پہ اب ہم اس کے بعد ڈیزائننگ شروع کریں گے تو چلے ہم جو ہم نے باریک بیل فیشن پٹی سے کاٹی تھی اس کو ہم ایڈجیسٹ کرتے ہیں اب ہم اسے ایک میز کی سائیڈ پہ لگاتے ہیں اس کی جو لک ہے بہت ہی خوبصورت آتی ہے جو معلوم ہوتا ہے جیسے کلیوں والا کرتہ ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے یہ دیکھیں یہ کریسٹ جو میں نے بنائی تھی تو اس طریقے مدد سے کریسٹ بنانے کے بعد اب مجھے الہدہ سے اس کے اوپر نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی کریسٹ کے اوپر میں اس طرح سے ایک سلائی کے مارجن سے فولڈ کرتے ہوئے اس کو یوں سلائی کر دوں گے دونوں سائیڈوں سے سلائی کرنا ہے یہاں پر بھی میں اسے اس طرح سے فولڈ کر کے اس سائیڈ پہ بھی میں سلائی لگا دوں گے ایک سائیڈ پہ پٹی مکمل ہونے کے بعد دوسرے سائیڈ پہ بھی آپ نے اسی طرح سے پٹی لگا لینے ہیں یہ دونوں سائیڈ پہ پٹی لگانے کے بعد اب ہمارے پاس جو دامن کا پیچ تھا وہ ہم لگائیں گے تو اسے بھی آپ نے سمپلی اس طرح سے فرنٹ سائیڈ کو شرٹ کی طرف رکھتے ہوئے ہوں یہاں بھی ہم نے سلائی لگا لینے ہیں اور نیچے سے ہم اس کو فولڈ کر دیں گے تو فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈوں پہ آپ نے یہ دامن کا پیچ لگا لینا ہے دامن کا پیچ لگانے کے بعد نیکس ٹپ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم شرٹ کا نیک کس طرح سے بنائیں تو یہاں پر جو امبرائیڈری کی ہوئی اس حساب سے ہم نیک بنائیں گے ہم کچھ اس طرح سے منیج کریں گے کہ نیک کی جو امبرائیڈری ہے وہ کم سے کم لیکن ہلکا سا اس میں وی ہوگا تو آپ اس شیپ کا نیک بھی منا سکتے ہیں کٹنگ اس کی بہت آسان ہے نیک کٹنگ کے حوالے سے پہلے بھی میں بہت ساری ویڈیوز منا چکے ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ یویلی جو نیک ہوتا ہے اوپر سے ہم ساڑھے تین انچ کے مارجن سے کھلا رکھتے ہیں اور نیک کی جو گہرائی ہوتی ہے یویلی وہ ہوتی ہے ساڑھے سات انچ تو یہاں پر میں نے ایک مارک لگایا ہے ساڑھے سات انچ پر اور دوسرا میں نے لگایا ہے ساڑھے پانچ انچ پر تو ساڑھے تین انچ ہم نے کھلا رکھا تھا اور ساڑھے پانچ انچ پر ہم اس کی راؤنڈ شپ دیں گے تو دونوں جو مارک میں نے لگایا تھے سکیل کے مدد سے ان کو میں صدح کر دوں گی صدح کرنے کے بعد کارنر پر جہاں پر یہ دونوں کروس کر رہے ہیں دوسرے کو وہاں پر آپ نے سوا انچ کا مارجن رکھتے ہوئے یہاں پر اس طرح سے مارک لگا لینا ہے مارک لگاتے ہوئے اس مارک کو آپ نے گلائے کی فارم دے دی رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد یہاں سے ہم ہاف انچ جو ہے وہ ہم میر کرتے ہیں ہاف انچ میر کرتے ہوئے جو ہم نے نیچے ساڑھے سات انچ پر مارک لگایا تھا اس کے ساتھ ہم اس کو جوائن کر دیں گے تو یہ ہمارا راؤنڈ شیپ میں وی نیک بن گیا ہے پہلے ہم اس کو باہر والے سائٹ سے کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اندر والے سائٹ سے کٹ کریں گے تو چلے ہم اس کی کٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں اس طرح کے نیک کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ میرے جو نیک ہے اس کے پوری نیک پر کڑھائی ہے تو میں نے چاہتی کہ اس کی جو ایمبرائیٹری ہے وہ سایہ ہوں تو ہم نے کوئی وہ شیپ دینی ہے جو کہ اس نیک پر سوٹ بھی کریں اور ایمبرائیٹری بھی اس میں نہ کٹیں اس کے بعد ہم اس کو کپڑے کے اوپر اس طریقے مزے سے چپکا لیں گے اور پھر ہم سمپل طریقے سے نیک کو شرٹ کے اوپر سیٹ کر کے پیپر بکرم کے قریب سے سرائی لگا لیں گے اور اس کے بعد پھر کٹ لگانے کے بعد ہم نیک کو پلٹ لیں گے اور اس کے بعد تو رپائی کر لیں گے نیک ہی میں نے کمپلیٹ ویڈیو اس میں نہیں ڈالی کیونکہ بہت ہی آسان نیک ہے آپ لوگ خود آرام سے بنا سکتے ہیں بس اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں گلے میں آپ نے کٹ لگانے ہیں تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو کوئی جھول وغیرہ نہ آئے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کر کے ترپائی کر دینی ہوتی ہے تو چلیں جی ہمارا نیک جو ہے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے نیک ریڈی ہونے کے بعد ہم نے اب اس کے بعد جو سلیوز ہیں اس کا ڈیزائن بھی یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لیا ہے کس طرح سے ریڈی کی ہے اس کے لئے میں لیڈر سے پہلے ویڈیو ڈال چکی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری پریویس ویڈیو کا پوزٹ کریں تو آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی کمپلیٹ شرٹ سلائی کرنے کے بعد اب ہم اس کے چوک پر پٹی لگاتے ہیں فیشن پٹی کو دونوں سائٹ سے پہلے ہی میں فولڈ کر چکی ہوں یہ میں نے کام اس طرح کی مدد سے کیا ہے اب ہم اس کو میر کریں گے ایک سائٹ پہ کتنی لمبائی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں رفلی میر کرنا ہے یہ میر کرنے کے بعد اس طرح سے میں اس کو پلٹوں گی اور پلٹنے کے بعد یہ دیکھیں جہاں پہ اس کا میٹ آ رہا ہے وہاں پہ میں سلائی کی اوپر یہاں پہ میں ایک رف سلائی لگا دوں گی یہ سلائی لگانے سے یہ ہے کہ اس کی جو یہاں سے کونہ ہے یہ نو کہلے پرفیکٹ بن جاتا ہے اوپر سے اور کوئی مسئلہ بھی یہاں بھی اس طرح سے لگانے میں نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں فیشن پٹی لگا کے ہی آپ اپنے سوٹ کو گریس فل بنا سکتے ہیں اور سٹائلش بنا سکتے ہیں یہ سینٹر کے سلائی لگانے کے بعد اب آپ نے اس کو اس طرح سے یوں پلٹنا ہے اور نوک کی شیف دے دینی ہے یہ نوک کی شیف دینے کے بعد پلٹنے کے بعد ہم نے یوں اوپر سے شروع کرتے ہوئے جہاں سے شروع کرتے ہوئے پہلے ہم نے سائٹ کی سلائی لگانی ہے چوک والی سائٹ کی سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد شرٹ والی سائٹ کی سلائی ہم لگائیں گے تھوڑا سا آپ کو یہ خیال سے سلائی لگانی پڑے گی کیونکہ چوک ہم پہلے سے فولڈ کر چکے ہیں تب مارپس مارجن نہیں ہے کہ ہم کیڑا ہو جائے یہاں سے بلکہ بالکل صفائی سے چوک کے انڈ پوائنٹ پہ پٹی لگائیں گے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے سے فولڈ کر لیں اگر آپ ساتھ ستھ فولڈ کریں گے تو پھر تھوڑا سا پرابلم آپ کے لئے ہو سکتا ہے اب ہم اس پٹی کے دوسرے سائٹ پہ یعنی شرٹ والی سائٹ پہ اس کو سلائی لگا دیں گے اس طرح سے جب ہم یہ سلائی لگاتے ہوئے یہ دیکھیں اوپر نوک پہ پہنچیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہم نوک پہ پہنچیں گے تو پھر آپ نے دوبارہ سے اس سائٹ پر بھی اندر والی سائٹ پہ آ جانا ہے سلائی لگانے کے لئے اندر والی سائٹ سے مین چوپ والی سائٹ سے یعنی کہ جو نوک ہے اس کے اندر والی سائٹ ہے لیکن اگر ہم چوکے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ باہر والی سائٹ بنتی ہے تو پہلے آپ نے چوکی باہر والی سائٹ سے سلائی لگانی ہے اس کے بعد شرٹ والی سائٹ سے سلائی لگانی ہے اس طرح سے سلائی لگاتے ہیں جو ہماری موک نہیں تھی اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے پھر سلائی کرنے کے لئے یہاں پہ ہم دبلنگ کر لیں گے پہلے بھی یہاں پہ سلائی آئی ہے لیکن اب یہاں پہ سلائی دوبارہ لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت پرفیکٹ شرٹ سٹائلش فارم میں ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ یہ نیکہ کس قدر سوٹ کر رہا ہے اور جو ہمیں فیشن پٹی لگائی ہے وہ بھی ایمبرائیٹری کا ہی گما ہو رہا ہے تو لیس اس میں بالکل میں نے چھوٹی لیس جوز کی ہے شرٹ کے دامن پر بھی اور بازوں پر بھی اب میں آپ کو شرٹ کا دامن بھی دکھاتی ہوں لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کر دیا کریں اور کمیٹ بھی کیا کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو